یوں تو ڈاکٹرز کو اس دھرتی پر بھگوان کا دوسرا روپ کہا جاتا ہے ایسی ہی مثال سیو سیول لائنز ڈاکٹر انوب سنگھ کے آفیس میں ہر روز دیکھی جا سکتی ہے ان کے آفیس سے کوئی فریادی ایسا نہیں نراش ہو کر لوٹا سیو فریادی کی بات دھیان سے سن کر اس کو ہاتھوں ہاتھ نیائے دلانے میں ماہر ہے یہ ان کے قابلیت کے ساتھ ایک مانفتہ روپی چہرہ درشاتہ ہے جو مانفتہ کو جہاں زندہ کیے ہوئے ہیں وہیں ان کے دوارہ پولیس ڈپارٹمنٹ کا بھی نام روشن کرتے ہوئے یہ داغ بھی صاف کیا جا رہا ہے جس کو لے کر پولیس ڈپارٹمنٹ آج تک ابر نہیں پایا ہے ایسے کئی معاملوں کی لمبی لسٹ ہے کچھ معاملے جو ہمارے رپورٹر کے سامنے آئے ان میں شامل ایک غریب رکشا چالک کی بیوی کی آنکھ کسی پرائے مرد سے لگ گئی اور اس نے اپنے غریب پتی کے خلاف مقدمہ درج کرا دیا ایف آئی آر درج ہونے کے بعد اس کی گرفتاری کے لیے تھانے سے پولیس لگتار کوشش کرتی رہی لیکن رکشا چالک کی بڑی بیٹی اور دو معصوم بچوں کو دیکھ کر سیو سیویل لائنز جوکٹر انوب سنگھ نے گریب رکشا چالک کو مقدمے سے چھٹکارہ دلانے کے آدیش مہلہ تھانہ پولیس کو دی اس کے علاوہ پچھلے دنوں شروع ہوئی سردیوں میں ایک دمپتی بائیک سے ہائیوے کی اوڑ جا رہا تھا جس پہ بائیک پر بیٹی نوے واہتہ کی سردک پر گر کر موت ہو گئی پتی نے پولیس کو بتایا کہ بیوی کا دپٹہ دوسرے پاس سے گزرتے واہن ملے پڑ گیا اور بیوی کی گرنے سے موت ہو گئی اتنا ہی نہیں بائیک بری طرح شتگرست ہو گئی بہتک مہلہ کا پتہ سیو سیویل لائنز جوکٹر انوب سنگھ کو ملا اور بیٹی کی ہتیا کیا جانے کا عروب پتی پر لگاتے ہوئے کہا کہ جو ٹوٹی بائیک درگھٹنا میں دکھائی گئی ہے وی بائیک وہ نہیں جس پر اس دن اس کی بیٹی پتی کے ساتھ جا رہی تھی اس کے علاوہ پتی کے کہیں کوئی چوٹ کیوں نہیں آئی اس معاملے میں سیو سیویل لائنز نے مجبور و انصاف کے لیے پتہ کو بتایا کہ ایک کیس ہمارے ڈپارٹمنٹ کے ایک آئی پیس ادھکاری دوارہ ہنڈل کیا گیا تھا لیکن سیو سیویل لائنز نے پتہ سے کہا کہ آپ کی تحریر پر آروپی کے خلاف دھارہ تین سو چار کے تحت مقدمہ درج کرائے جانے کہ ان کے دوارہ پوری کوشش کی جائے گی اس کے لئے سیو سیویل لائنز کو اپنے عالی عدی کاریوں سے ترنت ہی بات کرتے دیکھا گیا اتنا ہی نہیں سیو سیویل لائنز کے بھگوان روپی چہرے کا تازہ ادھارن کال سنٹر پر پکلے گئی 23 لڑکیوں کا ہے جس میں سے 22 لڑکیوں کو سیو سیویل لائنز نے اپنے رسک پر ہی چھوڑا ان کے کارے کو دیکھ کر مانا جا رہا ہے کہ وہ اپنے ڈپارٹمنٹ کے ہنر سے نہیں بلکہ مانفتہ روپی چہرہ سامنے رکھتے ہوئے ڈپارٹمنٹ میں موجود رہ کر لوگوں کو انصاف دلانے کا کام کر رہے ہیں